بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو آج بائیس نومبر دوہزار بائی اور دن ہے منگل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز پہلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب نے انڈونیشیا میں مغربی جاوہ کے جزیرے پر زلزلے سے ہلاکتوں میں انڈونیشی حکومت اور عوام کے ساتھ جگجہتی اور سپورٹ کا اظہار کیا ہے تباہ کن زلزلے میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں مغربی جاوہ کے گورنر نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ زلزلے سے ایک سو ساٹھ افراد ہلاک اور تین سو چھبیس زخمی ہوئے ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے انڈونیشیا میں ہونے والی زلزلے کے باعث ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کی مطابق سعودی قیادر نے انڈونیشی صدر جو کو ویڈیو ڈو کو مکتوب روانہ کیے ہیں ہونے والے زلزلے کا علم ہوا ہے اس میں ہونے والی علاقتوں پر انتہائی افسوس ہے ہم علاق ہونے والوں کے عذا کے گام میں برابر کے شریف مکم کرمہ کے قیم مقام میر صالت الترکینی ریسٹورنٹ میں پکائے کہ گوشتوں کو فی پلیٹ کے بجائے وزن کر کے فروخت کرنے کی عدیت جاری کی ہے اقاد اخبار کے مطابق مکم کرمہ کے ریسٹورنٹ اور کیٹرنگ میں گوشت فروخت کرنے کا وہ طریقہ کار جو کہ ایک عرصے سے جاری تا تبدیل کر دیا گیا ہے اب تک پکا ہوا گوشت فی پلیٹ فروخت کیا جارہا تھا اندہ وزن کر کے فروخت کیا جائے گا ہے میر صالت الترکینی نے بتایا کہ یہ تبدیلی صارفین کی جانب سے ریسٹورنٹ اور کیٹرنگ ملکان کے خلاف ان شکایات پر کی گئی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ریسٹورنٹ اور کیٹرنگ سروس میں گوشت کی پلیٹ میں مقدار کام کر دی گئی ہے مختلف ہوتلوں میں گوشت کی مقدار ایک جیسی نہیں ہوتی مکہ مکرمہ بلدیہ نے کہا ہے کہ اس تبدیلی سے پکے ہوئے گوشت کے نرخ متاثر نہیں ہو گئے بلدیہ نے مقامی شہریوں غیر ملکیوں اور ظاہرین سے کہا ہے کہ اگر کسی ریسٹورنٹ یا کیٹرنگ سروس کی طرف سے پکا ہوا گوشت وزن کے بغیر فی پلیٹ فروخت کیا جارہا ہو تو اس کی رپورٹ کریں بلدیہ نے فیصلے پر عمل درامند اور آگائی کے لیے ریسٹورنٹ کو تین ماہ گی مولد دی ہے مولد ختم ہونے پر فیصلے پر عمل درامند لازمی ہوگا میکمہ شہری دفاع نے خمیس مشیط میں گہرے گڑے میں گرنے والی گاڑی کے ڈریور کو بچا لیا ہے سبق ویب سیڈ کے مطابق مذہورہ شخص کی گاڑی گہرے گڑے میں گر گئی تھی جس کے بحث وہ زخمی ہو گیا تھا میکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ واقعہ پیر اور منگل کے درمیانی شعب ہوا جس کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ملوم ہوا کہ یہ بہت بڑا کوہ ہے جسے کھود کر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور اس شہری کو گڑے میں سے نکال لیا گیا ہے جبکہ گاڑی کو نکالنے کے لیے مشینوں کا سہارا لیا گیا ہے سہودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اب ناملود کی ریجیسٹیشن کے لیے احوال مدنیاں کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کام افشر کے ذریعے آن لین کرایا جا سکتا ہے اخبار ٹوانٹی فور کے مطابق سموار کو افشر ایپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افشر ایپ کے ذریعے مقیم غیر ملکی ناملود کی پیداش کی ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں افشر ایپ انتظامیہ نے ناملود کی پیداش کی اندراج کی طریقہ کار کے حوالے سے بتایا ہے کہ پہلے افشر پر جائیں اور خدمات کا انتخاب کریں اس کے بعد ایوال مدنیاں کے آپشن کا انتخاب کریں پھر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ناملود کی اندراج کی سروس منتخب کریں انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ مطلوبہ معلومات کا آن لین اندراج کیے جانے کے بعد مقیم غیر ملکی کے نیشنل ایڈریس پر پہنچ جائے گا لاسک میں خبر شامل کرتے ہیں آج کے ریال ریٹ کی اور دیکھتے ہیں کون سا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے مقیم غیر ملکی کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے